خزر بھائی آپ کی یہ گاڑی ہے یہ کابل کا نمبر ہے تو پاکستان میں آتے جاتے ہوئے کوئی ٹینشن وغیر ہوتی ہے آپ کو ہم آپ کے لئے رویو لے کر رہے ہیں ایک کابلی گاڑی کا یہ دیکھیں نمبر پلیٹ اس کی کابل کی ہے کابل کا نمبر ہے یہ مکمل اس کا رویو آپ کو دکھانے والے ہیں یہ گاڑی جو ہے یہ سکس ویلر ہے اور اس کی باڑی بھی آپ چیک کر لیں پاکستانی باڑیوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے دیکوریشن کا کام اس میں ذرا اس طرح سے نہیں ہوتا اور یہ بھی سرویس ہوئی ہوئی ہے پہر اس کے نئے لگے میں ہیں اور یہ دیکھیں اس کا ڈالے کا جو ڈیزائن ہے یہ بھی ذرا مختلف ہے اور باڑی کے جو اوبر ونگڑی اسے کہتے ہیں ونگڑی بھی ذرا پاکستانی ڈیزائن سے مختلف ہے کابل کا نمبر یہ لگا ہوئے دیکھیں چینوے اٹھالیس اندر سے بھی ہم آپ کو اس کو چیک کر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کابلی گاڑیوں کا یہی ڈیزائن میں باڑی وغیرہ ہوتی ہے اور ڈیکوریشن جو ہے وہ پاکستانی ڈرکوں کے حساب سے نہیں ہوتی ہر ملک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے یہ چیک کر لیں یہاں پہ بہت زیادہ کچھ نہیں ہے یہ سکس و ہے مرسیڈیز گاڑی جو کہ بہت ہی سستی ریٹ میں مدلب کابل میں مل جاتی ہے پاکستانی ریجسٹر کروائیں تو اس حساب سے یہ مہنگی پڑ جاتی ہے ابھی اس کے اونر سے بھی بات کرتے ہیں آپ کو ملاقات کرواتے ہیں اور اس گاڑی کی مکمل ڈیٹیل دیتے ہیں اندر سے بھی ہم آپ کو اس گاڑی کو چیک کرائیں گے اسلام علیکم خضر بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے علیکم السلام شکر حسان اللہ بھائی خضر بھائی آپ کی یہ گاڑی ہے یہ کابل کا نمبر ہے تو پاکستان میں آتے جاتے ہوئے کوئی ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے آپ کو ٹینشن تو ہوتی ہے تب ہوتی ہے جب اس کا روٹ پاس نہ ہو روٹ پاس بنا ہو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی پھر یہ گاڑی آ جا سکتی ہارے پر اچھا ماشاء اللہ آپ کی اردو بھی بہت اچھی ہے میں نے آپ سے بات کی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ میں کافی ٹائم پنجاب میں گزار چکا ہوں اس وجہ سے میری اردو بھی ذرا اچھی ہے اچھا اچھا چلے اچھی بات ہے اس کے علاوہ یہ گاڑی قابلی پاکستان ریٹ کے حساب سے دیکھے ہیں تو اس کی کیا قیمت ہوگی پاکستان میں پاکستانی ریٹ کے حساب سے اسے دیکھیں اور اس کا نمبر پاکستان کا لگا ہو تو اس کیمت چالیس پرنٹالیس تک بھی ہو سکتی ہے پچاس تک بھی جا سکتی ہے اچھا گاڑی کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے اس میں ٹھیک ہو گیا اچھا مطلب اگر پاکستانی کرنسی پہ اس گاڑی کو خریدے تو تیس سنتیس تک مل جاتی ہے اس کی خاص وجہ کیا ہے وہاں پہ گاڑیاں سستی ہیں مرحل سے وہاں پر گاڑیاں سستی اس وجہ سے ہیں کہ وہاں پر ڈالر میں سستا ہے اچھا اچھا وہاں پر ڈالر کی کافی زیادہ قیمت ہے اس وجہ سے گاڑیوں پر ٹیکس بھی زیادہ ہیں اچھا اچھا صحیح ہو گیا زبردست اچھا اگر اسی گاڑی کو اسی کنڈیشن میں کریں تو پچاس لاکھ تک پہنچ جاتی ہے اگر اس کو پاکستانی نمبر میں کھڑا کریں تو پچاس تک پہنچ جاتی ہے جلال آباد جاتی ہے اور پشاور سے پشاور سے اچھا پشاور سے لوڑ ہوتی ہے کابل جاتی ہے اچھا وہاں سے لوڑ ہو کے پر آتی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اور یہ سفر کتنے دنوں کا ہوتا ہے یہ سر جگہ دیکھی جاتی ہے کس جگہ جاتی ہے اگر کابل جائیں اور پشاور سے اگر کابل جائیں تو تقریباً اس میں کم از کم ایک ہفتہ دلگ جاتے ہیں اچھا ایک ہفتہ لگ جاتے ہیں اور یہ کتنا ٹن تک وزن لے کے جا سکتی ہے گاڑی کے وزن کے ساتھ سترہ ٹرن میں پاس ہے سترہ ٹرن میں پاس ہے اندر سے بھی ہم اپنے ویورز کو شو چیک کرانی چاہتے ہیں کہ اس میں اندر سے ڈیکوریشن کس حساب سے ہے اچھا بھی یہ شو کھولتے ہوئے میں نے چیز نوٹ کی ہے اس میں سونے کی جگہ نہیں ہے تو یہ کیسے منیج کرتے ہیں آپ سارا سر بس اس مدد سونے کی جگہ بند بھی نہیں سکتی بس ایسی جگہ پر کڑے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں سونے کیلئے اچھی سعودیات ملیں اچھا کمرہ ہو یا کوئی جگہ ہو جہاں پر ہم سو سکیں اچھا نیند کمرہ میں پوری کرتے ہیں رستے میں وہ کمرہ مل جائے تو پوری کرتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ڈرائیور کسی کم کی مسجد میں سو جاتا ہے یا کسی ہوتل بھی کسی چارپائی پر سو جاتا ہے یا کسی رستے کے سائٹ پر گاڑی لگا کر اچھا اچھا کسی رستے کے سائٹ پر گاڑی لگا کرتے ہیں اور یہ سٹیرنگ بھی اس کا کلینڈر سیٹ پر ہے اور اوپر بھی بلکل اور اوپر بھی اس کی چتی نہیں ہے جیسے عموماً پاکستانیوں کی ہوتی ہے یہ پردہ بھی اٹایا جا رہا ہے اور اندر سے میں دور سے ہی دیکھ رہا ہوں پاکستانیوں کی حساب سے زیادہ ڈیکوریشن ہوتی نہیں ہے سب سے پہلے تو تین سٹیپ ہیں اس کے بہت آسانی سے میں اوپر آیا ہوں اور یہ ہے جی کلینڈر سیٹ پر اس کا سٹیرنگ ہے یہ جی مرسیڈیز گاڑی کا میٹر وغیرہ بہت ہی سادہ سیمپل سے خوبصورت ہے اور یہ پردے لگے میں زیادہ کچھ اس میں ڈیکوریشن وغیرہ ہے نہیں اور یہ شیشے ہیں پیچھے اور یہ اسی سسٹم بھی شاید لگا ہوا ہو اسی کا میں نے پوچھا نہیں زیادہ کچھ اس میں ڈیکوریشن ہے نہیں اتنی لیکن اچھی ہے سادھی سادھی گاڑی ہے سونے کی جگہ اس میں نہیں ہے شاید یہ زیادہ گرم سا ہو اچھا گاڑی آپ نے چیک کر لی ہم ابھی واپس اترنے والے ہیں یہ ہے جی اس کا ایکسلیٹر بریک وغیرہ کلچ ہے اچھا جناب اس کے علاوہ ایسی کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے اس کی ایسی کی کنڈیشن تو اس کی بہت اچھی ہے تقریباً کیونکہ آپ کو پتا ہوگئے جرمنی کی کبنی ہے فارسیڈیز اور کابل میں ایسی بہت زبردست چیز کا رات ہیں اچھا بلکل بلکل ایسی ہے اور اس کا ڈیزل کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہوگا پاکستانی گاڑیوں کے مقابلے میں بلکل اس کا ڈیزل کا خرچہ تو زیادہ ہے کافی کنڈیشن کو دیکھا جائے اور کابل میں تو ایسی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہوگی شاید کابل میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہوتی ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر نہیں ہوتی اچھا گرمیوں میں بھی ایسی کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا ایسی کا سسٹم جو ہے وہ وہاں پر اوپر لگا ہوئے بلکل یہ دیکھیں جی یہ اس کے ایسی کا سسٹم ہے جو کہ شو کے اوپر لگا ہوا ہے یہ بھی پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کا تو دیکھیں ادھر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے روڈ سے گزر رہا تھا میں نے کہا آپ دوستوں کے لئے اس گاڑی کا ریویو لے کر آؤں تو بہت اچھا لگا سر بہت اچھا لگا آپ سے مل کر اللہ حافظ